بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعو صفات ہم خدا کو بھی اس کی ناموں اور اس کے کاموں اور اس کی صفتوں ہی سے جان سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کو اسی نساب انسانی کے مطابق تعلیم دی عرب کا جاہل اللہ نام ایک آلہ ہستی سے واقف تھا لیکن اس کے ناموں اور کاموں کے تخیل سے بڑی حد تک ناعشنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے اسماعو صفات سے بھی وہ قطعی بے گانا تھا لفظ الرحمن بھی مستعمل تھا دیوانِ عرب یعنی ان کی شاعری کے دفتر میں کہیں کہیں اللہ کا نام آتا ہے مگر کہیں اس کی صفت کا ذکر نہیں ملتا قرآن پاک میں ان کے خیالات کا پورا عقص اتارا گیا ہے لیکن کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماعو صفات سے بھی آگاہ تھے بعض اسائی عربوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ الرحمن کا لفظ بھی مستعمل ہوتا تھا جس کے معنی رحم کرنے والے کے ہیں اصحاب فیل کے رئیس عیسائی ابراہ کے نام سے صد عرم یمن پر جو کتبہ لگا ہے اور جس کو جرمن فازل گلوزر نے شائع کیا ہے اس میں بھی دو جگہ رحمان کا لفظ آیا ہے عرب عیسائی شورہ کے کلام میں بھی یہ لفظ ملتا ہے عیسائیوں میں اس کے استعمال کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب مشرقین کو اس لفظ سے چڑھ ہو گئی تھی اسی لئے جب اسلام نے اس لفظ کو اختیار کیا تو مشرقین نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا سلح حدیبے کی موقع پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے معاہدے کے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تو قریش کے نمائندے نے کہا کہ رحمان کے ذکر سے انکار قسم ہے اللہ کی مجھے نہیں معلوم کہ رحمان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اور قرآن مجید میں بار بار خدا کے لیے رحمان کے لفظ سے مشرقوں کو برہمی ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ ہم کبھی رحمان کے آگے سر نگون نہیں ہو سکتے قرآن نے ان کی اسی حالت کا ذکر اس آیت میں کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُ لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیا تم جس کو کہو اس کو ہم سجدہ کریں رحمان کا نام ان کی نفرت اور بڑھا دیتا ہے مشرقین کو یہ بھرا لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو ان کے بتوں اور دیوتاؤں کی مضمت کرتے ہیں اور دوسری طرف عیسائیوں کے رحمان کی مددہ اور ستائش کرتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ مشرق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو مزاق سے کہتے ہیں کہ یہی وہ ہے جو تمہارے دیوتاؤں کو برا کہتا ہے اور وہی مشرق رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں سب اچھے نام اسی کے ہیں تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے نعاش نایان حقیقت کو بالآخر آگاہ کیا کہ خدا کے اسماؤں صفات کی کوئی حد نہیں اس کو سب ہی اچھے ناموں سے پگارا جا سکتا ہے قُلِدْ اللَّهَ عَوِدْ الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماؤں صفات کا مسئلہ اسلام کی ان اہم مذہبی اصلاحات میں سے ہے جن سے نہ صرف عرب کے جاہل نعاشنا تھے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے پیرو بھی ان کے متعلق غلطیوں میں مبتلا تھے یہودیوں کے اسفار اور صحیفوں میں خدا برحق اصلی نام یہودہ تھا مگر کبھی عام یہودیوں کو اس مقدس نام کو زبان پر لانے کی اجازت نہ تھی دوسرا عام نام اہیم تھا جو ہر موقع پر استعمال ہوتا ہے ان کے لوا اس کے بیسیوں نام اور اسماں جو در حقیقت اس کے اصاف ذاتی اور عامال ربانی کے ترجمان ہیں تورات کا دفتر ان سے خالی ہے